مسئلہ نبی کا ایک کونہ تھا اور ایک شخص دعا مانگ رہا ہے اور کیا دعا مانگ رہا ہے اے اللہ میں تجھ سے اس لیے مانگ رہا ہوں کہ تُو میرا اللہ جو ہے ذرا دیکھیں کیسی بات ہے کوئی شاگرد استاد سے کہے کہ میں یہ مسئلہ آپ سے اس لیے پوچھ رہا ہوں کہ آپ میرے استاد جو ہے تو آپ سے پوچھنا اور کس سے پوچھنا ہے بیٹا باپ سے کہے کہ میں آپ سے یہ چیز اس لیے مانگ رہا ہوں کہ آپ میرے ابو جو لگتے ہیں تو وہ کہا کہ اے اللہ میں تجھ سے اس لیے مانگ رہا ہوں کہ تُو اللہ جو ہے لا الہ الا انت تیرے علاوہ میرا ہے بھی تو کوئی نہیں تو وہ یہ کہہ کے دعا مانگ رہا تھا تو حضور نے سنا تو ایک صحابی کو کہا وہ جو کونے میں مانگ رہا ہے اس کو جا کے کہو تمہاری دعا قبول ہو گئی کیا ناز سے مانگ رہا ہے اس لیے مانگ رہا ہوں کہ تُو میرا اللہ جو ہے حضرت علی المرتضی اللہ کی بارگاہ میں ایک دعا مانگتے ہوئے ارز کرتے ہیں اے اللہ تجھ سے وہ مانگتا ہے جس کے پاس دعا کے علاوہ کچھ ہے ہی نہیں تجھ سے وہ مانگتا ہے جو مانگ نہیں جانتا ہے اللہ اکبر تو اس سے مانگو اس سے طلب کرو پھر اشارت فرمایا کہ وعلم اور جان اَنَّ الْأُمَّتَ لَوِجْتَمَعَتْ عَلَىٰ أَن يَنْفَعُوكَ بِشَيْن لَن يَنْفَعُوكَ إِلَّا بِشَيْن قَدْ قَتَبَ اللَّهُ لَقْ ساری دنیا جمع ہو جائے ساری مخلوق کٹھی ہو جائے اور تجھے نفع پہنچانا چاہیں وہ نہیں پہنچا سکتے مگر وہی جو اللہ نے تیرے لئے لکھا ہے وَلَا وِجْتَمَعُ عَلَىٰ أَن يَدُرُّوكَ بِشَيْن لَمْ يَدُرُّوكَ إِلَّا بِشَيْن قَدْ قَتَبَ اللَّهُ عَلَيْكَ فرمایا کہ اگر وہ تمہیں نقصان پہنچانے پر طل جائے سارا زمانہ چاہے کہ تجھے نقصان پہنچائے لیکن اللہ نہ چاہے تو وہ نہیں پہنچا سکتے اتنا اللہ پر بروسہ کر لیں دنیا خلاف ہو جائے ہوا نا ریاست میں خلاف ہو گئی برادری بھی خلاف ہو گئی شہر کا شہر خلاف ہو گیا ملک کا ملک بچے موڑے جوان سارے خلاف ہو گئے ایک ہی توحید پرست حضرت خلیل اللہ سارا زمانہ مخالف توحید تو یہ ہے کہ خدا حشر میں کہہ دے توحید تو یہ ہے کہ خدا حشر میں کہہ دے یہ بندہ دو عالم سے خفا میرے لیے تھا یہ بندہ دو عالم سے خفا میرے لیے تھا حضرت خلیل اللہ کو جلانے کے لیے پورا بابل شہر جمع ہو جاتا ہے آیان سلطنت کسیوں پر براجمان ہو جاتے ہیں آگ کے علاو روشن ہو جاتے ہیں منجنیک میں ڈال کر کے حضرت خلیل کو آگ میں ڈالا جانے لگا ہے اللہ حکر لیکن خلیل اللہ کا توقل دیکھئے آنکھوں میں روشنی ہے چمک ہے چہرے پہ مسکرات ہے اللہ پر بھروسہ دیکھئے اور یار کوئی کسی شخص پہ بھروسہ کر لے اور وہ بندہ ہو بندے کا پتر ہو تو وہ بھروسہ نہیں ٹوٹنے دیتا تو اللہ کیسے ٹوٹنے دے گا ابراہیم علیہ السلام کا توقل رب پہ ہے منجی کو گھما کے جناب خلیل اللہ کو آگ میں ڈال دیا گیا ادھر فرمان جاری ہوتا ہے قُلْنَا يَا نَعْرُ اے آگ میری ابراہیم پہ سلامتی کی ڈھنڈی ہو جائے اتنی ڈھنڈی بھی نہ ہونا کہ میرے خلیل کو سردی لگنے لگ جائے باہر آگ بھڑک رہی تھی اندر جنت کی ہوائیں چل رہی تھی پھر دوسے بری کی بہاریں تھی اندر جب چالیس دن کے بعد آگ بجی تو حضرت ابراہیم خلیل اللہ جلتے ہوئے دہکتے ہوئے انگاروں سے چلتے ہوئے باہر ہیوں آئے جس طرح کوئی نازنین پولوں پہ چل کے آ رہا ہے اللہ پر بروسہ کرنے والے کا وہ بھرم ٹوٹنے نہیں دیتا حضرت عبداللہ ابن عباس صلی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں یہ اثر ہے حدیث نہیں ہے حضرت عبداللہ ابن عباس کا قول ہے فرماتے ہیں من سرہو ان یکون اقو الناس فلیتوکل لاللہ عز و جل جو بندہ یہ چاہتا ہے کہ میں لوگوں میں سب سے زیادہ طاقتور بن جاؤں تو وہ اللہ پر بروسہ کرنے توکل پیدا کرنے جو متوکل شخص ہوتا ہے اللہ پر بروسہ کرنے والا متوکل جو ہوتا ہے اسے کسی کا ڈر نہیں ہوتا اس کی چمڑی میں ڈر رہتا ہی نہیں ہے اللہ پر بروسہ جو وہ کرے گا کرے گا کوئی بات نہیں ہے تو کہا کہ اگر کوئی چاہتا ہے کہ میں اقو الناس بن جاؤں تو وہ اللہ پر بروسہ کرنے